اگر سیاست پر نظر ڈالیں اختلافات سامنے آ رہے ہیں کہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک گروپ زہین قریشی کے پالیمانی لیڈر بننے کے خلاف ہے دوسری طرف بیانبازی کوئی کہتا ہے کہ مضامت کریں گے کوئی کہتا ہے مذاکرات نہیں کریں گے اگلے دن بیان آتا ہے نہیں جی مذاکرات کریں گے ہم سیاسی جماعت ہیں مذاکرات کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں دوسری طرف ایک فوروڈ بلوک کی بات ہو رہی ہے کہ شاید کچھ 40 لوگوں کا ایک فوروڈ بلوک بننے جا رہا ہے بہرحال اس سیاست کو بھی دیکھتے رہیں گے دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ آپس میں جو بیانبازی کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا دلچسپ ایک اینگل بنتا جا رہا ہے حنیف عباسی صاحب نے ایک ای آر بائی کو انٹرویو دیا اس انٹرویو میں بڑی دلچسپ ہم نے گفتگو سینی ان کے انہوں نے بہت سے جو لیڈر اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں انہوں نے میاں جاوے لطیف صاحب کو کہا کہ انہی کو تو انہی کو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فلوسفر ہماری پارٹی میں زیادہ بننے شروع ہو گئے ہار جیت ہوتی رہتی ہے میاں صاحب کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے ہم نے کہا ذرا میاں جاوے لطیف صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو اندر سے بیان آیا ہے اس کے بارے میں میاں صاحب کا کیا خیال ہے میاں صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام میاں صاحب وہ تو سی فلوسفر بند گئے ہو صدہ سوال پچھتے ہو سی فلوسفر ہو سر دیکھیں کاش فلوسفر بن جاؤں میں تو نلائک آدمی ہوں فلوسفر تو بننا یا کہنا تو دور کی بات ہے ہاں جہاں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں جن کا نام لے کے آپ ذکر کر رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں حنیب حباسی اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں پوری جمہوریت ہو ان کو پورا حق ہے جماعت کے کسی بندے کی بات سے اختلاف کرنا مجھے بھی کسی سے اختلاف کا حق ہے مگر مجھے ان سے یہ کوئی گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے مطلب کوئی بات کی ہاں مجھے ایک گلہ ضرور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن کے ان کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی جو الیکٹ ہو کے ان کا ایک سوچ اپروچ بدلی ہے اس پہ مجھے یقینی دکھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر کہیں کسی کو کہ آپ تو ویڈ سیپ پہ اپنا نتیجہ بدلواتے ہیں اور آج آپ کسی کو اسیمبلی میں لانے کی بات کرتے ہیں سر اس کا بیک گرانڈ بھی بتا دینا میرا خیال ہے یہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن خواجہ عاصف صاحب کی طرف اشارہ کیا خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو اسیمبلی میں آنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے جس پر خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں اس طرح کا بیان دینے پر تو آپ اس بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حنیف عباسی صاحب یقینہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا مگر اب کیونکہ آپ نے نام لے لیا ہے تو میں کیونکہ میرا خواجہ صاحب سے اترام کا رشتہ اپنی جگہ مگر میری شاید بول چال بھی نہیں ہے مگر میں اس بات پر انجیدہ ہوں کہ آپ اس بندے کے اس سٹیٹمنٹ جو پاکستان مسلم لیگ تو کیا ہر سیاسی ورکر کی خواہش آواز اور انس کی نمائندگی کی گئی اس دین خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو وزیر دفاع بھی ہیں ان کا یہ کہنا کہ بھائی پچھلے جو تھے ان کا کیا دھرا آج کیوں بھوکتا جائے میں یہ کہتا ہوں بڑی بدنصیبی ہے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں یا انصاف راہم کرنے والے ادارے ہوں یا کوئی حکومت وقت ہو یا سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہو جب کمپرومائز ہوتی ہے کہ پچھلا جو کچھ کر گیا ہے اس گرداب میں پھسے رہیں مگر اوپر اوپر سے آپ چیزوں کو صاف کر کے آگے بڑھیں گے تو پچھتر سالوں میں پھر ہو تو نہیں کچھ سکا آپ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل کر بھی لی ہے اگر آپ نے معاملات پیہ کر کے آپ بھی گئے ہیں تو پرانے معاملات کو بھولے نہیں 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 اباسی صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں بات کچھ جو کہنا چاہتا ہوں پھر آپ سوال کریں آپ کا حق ہے مگر مجھے اجازت اتنی دیں کہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں جو میرے جیسے سیاسی کارکنوں کے اندر جو ایک تپش ہے ایک گھوٹن ہے میں ان کی آواز بن کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سلسلہ دوزار تیرہ میں شروع ہوا جب نواز شریف کے راستے کی رکابتیں بنائی گئیں ان کو پرائیم نسٹر شپ سے روکنے کے لیے سر لیکن دوزار تیریس کے بعد یہ رکابتیں ہٹائی گئیں ان کو وزیراعظم بنانے کے لیے بھی سو یہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دے پلیس میں ارز کرنے لگا ہوں میں وہاں تک آ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جب دوزار چودہ میں ایکسٹینشن کے لیے چار ہلکوں کی ڈیمانڈ اس کے بعد دھرنا دیا گیا پھر پنامہ پہ وہ ایک کمیٹری بنائی گئی پھر ویٹس ایپ پہ نام بنائے گئے منیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا لور کورٹ کو ہدایت کر دی گئی سزا دے دی گئی اس کے بعد جسٹس شاکر صدیقی صاحب نے سزا سے پہلے جو گفتگو کی اور اس کے بعد جو جسٹس شاکر صدیقی صاحب کا حشر ہوا وہ سب نے دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے کردار کون تھے مجھے یہ کوئی بتا دے کہ آپ پنامہ سے شروع ہوں سزا پہ آئیں جسٹس شاکر صدیقی پہ آئیں فیضاباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے اس پہ ریفرنس کوئی ہو یا قابل میں ایک اپ چائے پہ جو آپ اشارہ دے رہے ہو فتح کا یا آپ پاکستان کے اندر آج جو دہشتگردی ہے آج میرے سپوت میری قوم کے سپوت جو بلا بلا وجہ اور آپ کی غلط فیصلوں آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مجودہ رجیم کے پلڑے پڑ رہے ہیں یا مجودہ رجیم کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سے کام شروع ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فلان شخص فلان جماعت فلان عدلیہ فلان عدارہ اس میں بیٹھے لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ آج ہمیں تکلیب بگتنا پڑ رہی ہے سر ٹھیک کہہ رہے میں آپ سے اس بات پر تکا کر دوں کہ دوزار چودہ سے جو کچھ ہوا جو دوزار سترہ میں جو بھی منپلیشن ہے وہ غلط ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لوگوں کو جواب دے ہونا چاہیے اور یہ صرف کسی ایک کیس میں نہیں سب کیسز میں ہونا چاہیے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے میاں صاحب آپ بھی جانتے ہیں خاجہ صاحب کا تعلق کتنا اچھا ہے دونوں میاں صاحبان کے ساتھ میاں نماز شریف صاحب کے ساتھ بھی میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی پارلمانی لیڈر آپ کے میاں صاحب نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی خاجہ صاحب کے سروع کرتے تھے یہ حنیف عباسی صاحب نے خود کیا یا شباز صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہوگا آپ کے خیال میں یہ جو خاجہ صاحب کو بھی رگڑ دیا چلیں آپ تو انٹی شباز شریف کیمپ سمجھے جاتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر بھی تو آپ کا رگڑا جانا تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن خاجہ صاحب کا رگڑا جانا آپ کے خیال میں کیا ہو یہ ہو کیا رہا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے میرا رگڑا جانا تو یہ تو معمول کی بات ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے سر آپ کیا اس بات کو مانیں گے کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر دو دھڑے تھے کم از کم ظاہری طور پر نہیں لیکن دو گروپس ہیں ایک میاں نواز شریف گروپ ہے جس کے اندر آپ بڑے علل اعلان کھڑے رہے جس کے بطا سے آپ کو کورٹ فوریو تک نہیں دیا گیا سر یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں بات تو سچ ہے پرابلم یہ ہے کہ خاجہ صاحب کو سینئر سیاست ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں محمن نہیں کچھ کہا جاتا یہ کیوں ہوا ہے آپ کے حالے یہ جو آپ کو جواب دیا گیا میں ارز کر رہا ہے ایک سیکنڈ اگر اس طرح آپ کہہ دینا تو میں بالکل مان لوں گا آپ کی بات کہ جماعت کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں مختلف رائے ہوتی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رائے جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ ہر حال میں جو بیانیاں جو جد و جہد پاکستان کے اندر پچتر سالوں میں کوئی اور لیڈرشپ نہ کر سکی آپ قوم کی آواز بنے اور قوم نے یہ سمجھا کہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے پاکستان بہتر ہو سکے گا یا ہمارا مہنگائی سے بے روزگاری سے جان چھوٹ سکے گی کرزوں سے جان چھوٹ سکے گی پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو سکے گا وہ ڈریکشن جو نواز شید دے رہے تھے اس پہ بہت بڑا عصہ مسلم لیگ کا سمجھتا تھا کہ اسی سے چلتے ہوئے ہم بہتری لاسکتے ہیں لیکن اس بیان کو سن کے تو میاں صاحب آپ کی بات آپ بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ڈریکشن تھی جس پہ ہم چل رہے تھے جس میں ووٹ کو عزت دینی تھی اصول پہ کھڑے ہونا تھا ماضی کے اتصاب ہونے تھے لیکن اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ نہیں میاں صاحب آپ وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار آدمی تھے لیکن آپ تو اپنی کاؤسٹ پر لیٹرشپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے کام کر رہے ہیں فلسفر بننے شروع ہو گئے ہیں ہار گئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا حسلہ کریں آپ ہار گئے ہیں حسلہ کرنا چاہیے آر کے یہ پیغام بھی تو کوئی کہہ رہا ہے تو دے رہے ہیں اس طرح تو نہیں آ جاتا یہ پیغام بھی نہیں کشف ایک سیکنڈ مجھے نہیں علم بلکہ اگر مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ گمان نہیں تھا کہ حنیف عباسی صاحب بڑے عقل مند ہیں مجھے کبھی یہ گمان نہیں تھا اور نہ میں غلط فہمی میں تھا ہاں وہ ایک جماعت کے تربیت یافتہ تھے بعد میں اس جماعت میں داخل ہوئے تو جذباتی ہیں جذبات میں بات کر جاتے ہیں مگر ان کو جو تکلیف مجھے پہنچی ہے میرے مطالق آئندہ بھی بات کریں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ایک سیاسی کارکون کو بات کرنی چاہیے میرے مطالق کریں یا کسی اور کے مطالق ہاں مجھے جو تکلیف ہے بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ وزیر دفعہ نے جو بات کی ہے وہ قومی امانگوں کی ترجمہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بتائیں سر میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے کی ہوگی سن لیں کاشف عباسی صاحب یقین جانے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کی مرضی سے کی ہے کسی کی مرضی کے خلاف کی ہے میں نے ان کی وہ جو بات ہے میں اس کو انڈوس کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ تینوں اشخاص کو اسیملی میں بلا کے پوچھا جانا چاہیے وجہ آپ میرا مجھے ہرا دیں مجھے جتا دیں میری قربانی دے دیں میری قربانی لگے نہ لگے اس کو چھوڑ دیں ہار گیا جیت گیا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں بھئی بات تو اصل یہ ہے کہ میرے جوان جو شہید ہو رہے ہیں دہستگردی کی نظر ہو رہے ہیں بات خاجہ آصف نے وہ کی ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی جو تین لوگوں نے یہاں سے بندے چھوڑے جیلوں سے اور وہاں چاہے کہ کب پہ اپنی فتح کا جشن منایا وہ پالیسی وہ فیصلے اگر ان کے تھے تو ان کا کیا دھرا آج کی جو رجیم ہے وہ بھگتے یا ان پہ انگلیاں اٹھیں ہم کسی طور برداشت نہیں کریں گے مجھے اچھا لگا بھجا کہ بھائی کہاں سے کہیں سے تو شروع کرو نا لیکن ایسا تو کوئی ہے نا یہ تینوں کا دار وہ ہیں جنہوں نے معیشت کا بیڑا گرک ایک سہی یہ جب ہے لتیم صاحب سر یہ تو وہی بات ہوگی نا آپ کی یہ ساری باتیں تو ریکارڈ پہ آگئی ہیں آپ نے معیشت کی بات کی ہے دہشتگردی کی وغیرہ وغیرہ آئین اور قانون ساری لیکن کوئی تو ہے جس کو اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوگا آپ کی حکومت کے اندر ہی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر ہی کوئی ہے جس کا نام شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے جن کو اچھا نہیں لگ رہا وہ وزیراعظم ہیں آپ کو بتا ہے نیف عباسی صاحب کا بڑا اچھا تعلق ہے لیڈرشپ کے ساتھ سو یہ آپ کا خیال ہے ویسے ہو گیا یا لیڈرشپ کو بھی یہ پریشانی میں ڈال رہے ہیں آپ جیسے لوگ کہ یار بس کرتے ہیں کم ہو گیا ہے حکومت ہم نے بنا لی ہے تو اس کو چلنے تو دیں نہ یہ باتیں کریں جس کی وجہ سے پھر یوٹرنز لینے پڑے پھر پیچھے جانا پڑے نہیں دیکھیں میں جو آپ جس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں یقیناً وہ جماعت میں پنڈی میں ان سے سینئر وہاں لوگ بیٹھے ہیں جس طرح کے سینٹ کے میدوار بھی ہیں ناصر بھٹ سا وہاں موجود ہیں میں نے ان سے فون کے بات کی تھی ناصر بھٹ کب حنیف عباسی سے سینئر ہے کیا بات کر رہے ہیں ناصر بھٹ ساہب اگر بنے تو پہلی دفعہ کہیں بنے کچھ بنے تو اس وقت تو پنڈی میں سینئر ترین حنیف عباسی ہے لیکن کاشف نہیں 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 اس طرح نہیں ہے ان سے پہلے کہ وہ مسلم لیگ کے اندر موجود ہیں مگر کاشف الیکٹ ہونے سے کسی اسیمبلی میں پہنچنے سے بندہ سینئر نہیں ہو جاتا سیاسی ورکر اصل ریڈ کی ہڈی ہوتی ہیں جماعت کے وہ الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہی زبان ہوتی ہیں وہی کان ہوتی ہیں سر چودہ سال قید بھی انیف عباسی کو ہوئی تھی سیاست کی وجہ سے آپ جانتے ہیں اس بات کو اہی کرنا نا نہیں نہیں میں جو کہا میں نے کہا ہے کیونکہ وہ ناصر بات سینئر ہے میں نے ان کو کہا کہ ہنیف عباسی صاحب کو اگر ذات میں نے خود بھی فون کیا دو چند دفعہ ہنیف عباسی کو میں نے یہی بات کلیر کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کا حق ہے میرے پہ تنقید کرنا کسی اور کا بھی حق ہو سکتا ہے میرا بھی حق ہے کسی پہ کرنا مگر اگر ان کو جماعت کے حوالے سے کوئی کلیریٹی نہیں ہے جس طرح کے گجرہ والا جلسے میں سٹیج پہ بیٹھے لوگوں کو کچھ نام جب لیے گئے تو وہ نیچے اتر کے کہتے ہیں میں نے سنا نہیں ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو بلا کے ان کو سمجھائیں کہ کون سی بات آپ کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر مختلف لگیا تاکہ ان کو سمجھا دیا جائے مگر جو بات آپ کر رہے تھے سوال آپ کر رہے تھے میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے کیسے بھی اب حکومت بن گئی ہم نے سولہ اٹھارہ سال اٹھارہ ماہ جو حکومت کی وہ بھی ایک ایسا محول بنا دیا گیا تھا کہ ہمیں ایک طرف نظر آتا تھا کہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف اپنی قربانی نظر آ رہی تھی مگر ہم نے ملک کے کو سمال لے کی کوشش کی میاں صاحب یہ بھی دیکھیں یہ بھی سیاست ہے نا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اسماعیلے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بیانیا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا یہ آپ نے بنایا ہم نے سیاست قربان کی اور ملک بچایا سب یہ دیکھیں یہ سیاست میں ہماری ملک جس طرح آپ کہتے ہیں عمران خان نے سائفر کا بیانیا جھوٹ بنایا آپ لوگوں نے بھی یہ بیانیا جھوٹ بنایا یہ سیاست ہماری ایسی ہے اس کو چھوڑ دیں میں یہ کہنے لگا تھا آپ جو آپ جو خود بات کر رہے ہیں میں وہی بات اس وقت بھی سہولت کاری ہو رہی تھی اور بعد میں آٹھ نو مئی کے بعد سمجھ آئی کہ سہولت کاری تھی آج بھی کہہ رہا ہوں کاشو باباسی صاحب اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے لاکھوں روپیہ مہینے کا صرف خوراک پہ خرچ کرنے والا اور جس طرح وہ لگزری لائف وہاں گزار رہا ہے جس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے جس طرح کا الیکشنوں میں بنایا نتیجہ بنایا اور آئندہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایک محول کے تحر دوبارہ محول ہمیں ساتھ سے مجھے بتائیں کیا کوئی فراریاں کھڑی ہیں وہاں پہ جس پہ کوئی بیٹھتا ہے جیل جیل ہوتی ہے اس سے زیادہ زیادہ آپ کو پکھا مل جائے گا نہیں تو کولر مل جائے گا نہیں تو ایسی مل جائے گا میری بات سن لیں یہی ہے نا جیل میں آپ کو کیا یا ٹی وی مل جائے گا میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ جیل گزار کے آئیں سر میری گال سن لوں جیل میں آپ کو کیا مل سکتا ہے آپ کو شاید اس ہی مل جائے اگر آپ میاں صاحب ہیں یا پکھا مل جائے کولر مل جائے آپ کو ایک ٹی وی مل جائے گا ایک خامدی مل جائے خدمت گزار مل جائے گا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایسا محسوس کرا رہے ہیں جسا ساؤتھ افرانس میں کوئی پارٹی کر رہا بندہ بیٹھا کہ اس کی جیل ساؤتھ افرانس ہے وہ بیچ پہ بیٹھا ہوتا سارا دن ایسا نہیں ہوتا اچھا میری بھائی بھائی میرے بھائی میرے میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں پر میری بھی سر فیکٹ کی بات کریں مجھے جذبات چھوڑ دیں میری جذبات سارے جیل میں سیونٹی میں سیونٹی ایٹ سے جیل سے نہیں اس طرح نہیں ہے کاشے بھی اس طرح نہیں ہے اللہ آپ کو کبھی یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی وزر پہ بھی نہ بیجے جیل جیل ہی ہوتی ہے جیل جیل ہوتی ہے مگر میں حقیقت جانتا ہوں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اور جس طرح کی ان کے ساتھ نگوشیشن چل رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نو دس مئی کا واقعہ اگر ہوا ہے اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی محسن نکوین نے کروایا تھا آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہوا نہیں تھا یہ ایک منصوبہ بندی سے ایک بیانیاں بنایا گیا یا ایک ڈراما رچایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ماہ کے بعد آج کم از کم قوم کو کلیر کریں کہ وہ واقعہ ہوا ہے یہ نہیں اور دوسرا اور اس میں شامل کہا ہے یہ تو طریق ہے جنہوں نے میاں صاحب یہ تو خود بانی چیئرمنڈ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن کریں جوڈیشل کریں کرالیں اچھا ایک سکتے ہیں کون ہی کرتا کون ہی پھر کر رہا تو سی طاڑی حکومت ہے میاں شباہ صریف خات لکھیں دالت کو کہیں یار بنائیں ایک کمیشن اور انویسٹیکیٹ کر کے دیں ہمیں کاشف صاحب آپ سے بہتر کوئی اور جانتا نہیں ہے حالت یہ ہو کہ آپ اپنی ٹیم بھی نہ بنا سکیں پرفارم کرنے کے لیے پوسٹنگ ٹرانسفور تو دور کی بات ہے تو پھر میں مجھے اندیشہ ہے اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو خدا کرے شباہ شیف صاحب جس خلوص نیت سے اس منصب کو چیلنج سمجھ کے انہوں نے لیا ہے وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے مگر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ اٹھارہ ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں نہ پوسٹنگ ٹرانسفور اس پر اگر آپ میاں صاحب کی ٹیم میاں شباہ شریف نے خود نہیں بنائے آپ سے کہا جائے آپ پرفارم کریں میاں شباہ شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنا سکتے وہ خود نہیں بنائی ہے چلیں اپنی ہوگی اللہ کرے ایسا ہی ہو موسیٰ نکوی صاحب میاں شباہ شریف کی ٹیم کا حصہ نہیں انہوں نے خود نہیں لگایا ان کو چلیں آپ ٹیم کا حصہ ہیں اچھی بات ہے آپ کو زیادہ مطمئن اور کنونس نظر نہیں آ رہے ہیں اس ٹیم بیلڈنگ پر مجھے نہیں کاشف میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج ایک عطیق چودری ہیں ہمارے بڑے پرانے مسلم لی کے کارکن تھے جوید اشرف شہید کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت سے پاکستان مسلم لی نون کے ساتھ کڑے ہیں اور چٹان کی طرح کھڑے رہے ماریں کھاتے رہے اب حالت یہ ہے کہ الیکشن کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں بڑی امیدیں تھی بڑی توقعات تھی جانیں دیں بڑی عزیتیں سہیں کہ نواز شیف وزیراعظم بنیں گے مگر نواز شیف کا راستہ روکا گیا ہے روتے روتے وہ ندھال اتنا ہو گیا کہ مجھے کہتا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا کل اس نے خود کشی کر لی اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو کاشف عباسی صاحب میں ہونیسٹ لی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ماریں کھاتے رہے کاروبار برباد کرتے رہے اپنے پیاروں سے دور رہے جو دلبرداشتہ ہو گئے لیکن وہ دلبرداشتہ کیوں ہوگا ہے سر کیونکہ آپ کی بات تو سن کے لگتا ہے میاں صاحب جب آپ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ حلقہ کھول دیں ریکاؤنٹ دے دیں مجھے تو انہوں نے کہا پھر ایک سو تیس میاں نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے گا اس کا بھی ریکاؤنٹ ہوگا آپ کی بات سن کے لگا کہ جیسے وہ حلقہ بھی مینج کیا گیا ہے کہ تسی اگر آپ اپنی بات کریں گے تو پھر سوچ لیں پھر میاں صاحب بھی بچیں گے نہیں کیونکہ ان کے حلقے میں بھی جال سازی ہوئی ہے کشف دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف میرے قائدی نہیں میں نے ان کی قربت میں ان کو ان کے اندر وہ وقت کے جو ولی ہیں ان کی صفحات دیکھی ہیں پانچ وقت کے نمازی عاشق رسول بڑے نرم دل کے دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے اوپر تکلیف سہ لینا دوسروں کی تکلیف برداشت نہ کرنا ریاست سے جس طرح مخلص قوم سے جس طرح مخلص مگر بڑے دل کے آدمی ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں لیڈر ہیں ہم کارکون ہیں ہم سے وہ برداشت شاید چیزیں نہیں ہوتی جو وہ برداشت کرتے آ رہے ہیں بات یہ ہے سر مجھے یہ بتائیں برداشت اگر جیت جائیں اور ہرا دیا گیا ہو یہ ہوتی ہے برداشت کرنا ہار گئے ہو اور جتا دیا جائے یہ تو بڑی خوشی خوشی برداشت کر رہے ہیں آپ سارے میں آگی پارٹی کے بہت سے لوگ میں یہ کہنا ہے میری عرص سن لیں میری عرص سن لیں میں بڑے دکھی دل سے یہ بات آج کہنے لگاؤں کوئی میری ہار کو یا نتیجہ بنایا جانے کو کسی اور تناظر میں نہ لے اس لیے آج کے بعد میں اپنے والے سے بات نہیں کروں گا میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں میں وہی بات کرنے لگا ہوں پریشانی اس لیے ہوتی ہے جب وجیتے کو ہرا دیں مان سہرہ ایک سیکنڈ کاشم پلیز میری بات پوری مکمل ہو لینے دیں مان سہرہ جو ہے وہاں نواز شریف میرے قائد کو قوم کے قائد کو ہرا دیا جائے اور ساتھ والے حلقے سے مان سہرہ کے ساتھ والے حلقے سے چودری یوسف صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف کے نام پہ وہ ڈلے اور وہ جیت جائیں یہ دیکھ لیں ذرا سردار یوسف صاحب سر لہور میں اون چودی مسئلہ یہ ایک سیکنڈ میاں صاحب ایک سیکنڈ میاں صاحب ایک سیکنڈ یا یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سو تیرہ سے اگر میں جیت گیا تو ایک سو چودہ سے وہ کیوں اگر ایک سو چودہ سے وہ جیتا ہے تو ایک سو تیرہ سے میں کیوں آر گیا میں یہ بات ہی نہیں کرنے لگا بھائی میں بات ہی نہیں کرنے لگا یہ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں سر جوڈیشل کمیشن منائیں تو میاں صاحب کے حلقوں کا جوڈیشل کمیشن منا دیں اور بتائیں کہیں یہ دونوں حلقوں کا اوڈٹ کر کے دیں میری بھائی بھائی آپ انکوائری کروالیں کمیت نے نہیں کرا سکتا تو انہیں وزیر اعظم پاکستان مجھے آپ محمد جباہ شریف صاحب کرائیں گے اوہ یار میری بات تو سن لے نا سر مطالبہ کر دیں کہیں میاں صاحب کے دونوں حلقوں کا اوڈٹ ہونا چاہیے جو لوگ ایک سکت جو لوگ یہ بات کرتے ہیں میں ان کی خدمت میں آپ سمیت کرنے لگا ہوں میں یہ کہنے لگا ہوں کہ لہور کی سیٹ اون چودری نواز شریف کے نام پہ جیتے ہیں اور نواز شریف کی جیت کو مشکوک بنا دیا جائے یہ وہ شخص بنا رہا ہے یا وہ مطالبہ میرے مطالبے کے آگے ڈیمانڈ کر رہا ہے جو لہور کا باثر شخص ہے اور اینے ایک سو چودہ اور اینے ایک سو پندرہ کا ریزٹ بنوانے والا ہے وہ شخص مجھے یہ کہے کہ اینے ایک سو تیس کی بات کرے اس سے بڑا اور یہ میں اون اوت کہہ رہا ہوں میں نام لوں گا یہ اگر اگر بات نہ کرتے ہیں ہنیب باسی صاحب تو میں نے آج یہ بھی بات نہیں کرنی تھی کیونکہ ان کو بے چینی ہے اس لیے میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں میں یہ بات کروں گا ثبوت ہیں میرے پاس مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قربانی اور سر آپ آن چودری کی بات کریں اور ملک کے فائدے میں رہ جائے سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آن چودری ہار گئے میاں صاحب بھی ہار گئے جن کو آپ نے ابھی پارٹی سے نکالا ہوا یہ بات غلط ہے کاشو بابا سے یہ بات غلط ہے سر تو فرنزک کرا لے میاں صاحب ایک فرنزک کرا لے سب پتہ لگ جائے گا فرنزک کیوں نہیں کراتے اچھا ایک سیکنڈ کیوں اگلے پانچ سال آپ نے ان تانوں میں گزارنے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے تھے کاشو بڑی اچھی پارٹ کاروں میں گزارنا ہے آپ نے کاشو باباسی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے آپ فرنزک کرا لیں اینے ایک سو چودہ اور اینے ایک سو پندرہ کا آپ کو پورے پاکستان کا نتیجہ سامنے آ جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورتی نہیں سر میں کہتا ہوں ایک سو تیس کا آڈٹ کرائیں اس کا کیوں نہیں کراتے یہ دونوں میری علکے ہیں نیا صاحب کا منسیرہ کا علکہ شامل کریں بھائی یہ دونوں میرے علکے ہیں آپ پانچوں چھٹک کترانے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں خاجہ صاحب تو کہتا ہے نہیں ہوئی دھاندلی الیکشن میں میں تو کہتا ہوں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی خاجہ آصف صاحب کہتا ہے آپ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے میری میری عرصہ نے میں نے خاجہ آصف صاحب کے اس پورشن پہ جس پہ تنقید کی حنیف عباسی نے جو ان کی گفتگو پہ اس پہ میں نے بات کی ہے مجھے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ اختلاف ہے خاجہ آصف صاحب سے اکسٹینشن جب دی گئی تھی باجوا صاحب کو مجھے اختلاف ہے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں تھا نواز شریف کا میں نے اس وقت بھی سر قرآن اتھوا اٹھا کہ مجھے یاد ہے آپ نے پارلیمانی پارٹی میں کھڑے ہو کہ آپ تھے جس نے کہا تھا کہ نہیں ہے ٹھیک فیصلہ یہ نواز شریف کا نہیں اسی وقت خاجہ آصف صاحب نے ساتھ پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے آپ کے سامنے انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کیا وہی مجھے کہا گیا ہے کہنے کا انہوں نے کہا جی میں انڈر اوت ہوں لیکن اس کا مطن وہی ہے تقریباً کموں بیش جو ہمیں لندن سے کہا گیا ساری پارلیمانی پارٹی کو بتا دے یہ آپ کے سامنے کی بات ہے میں نے میں نے کہا شریف نے کہا تھا پارلیمانی میٹنگ میں یہ بات رکھی جائے حتمی فیصلہ نہیں ہے نواز شریف کا اس وقت بھی حتمی فیصلہ نہیں تھا مگر انہوں نے حتمی فیصلہ بنا دیا مجھے اختلاف تھا سار کتنی تیر لگتی ہے کہ ایک پونہ بھی اختلاف ہو سکتے ہیں سار یہی تو پاکستان کی سیاست کا علمیہ ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے لیڈر کو ایک میسج کریں ایک فون کریں سار یہ نہیں ہو سار یہ آپ کا فیصلہ ہے لیڈر کہے گا بلکل ہی میرا فیصلہ نہیں ہے آج سالہ سال بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی میاں صاحب تو آل بورڈ نہیں تھے اس کے حالانکہ میں جانتا ہوں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے کلیشن بھی نہیں لگانی یہ ادھر سے لندن سے پیغام یہ تھا کہ ہم یہ باٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ پیغام دیا گیا تھا لندن سے اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا تاریخ درست کر لیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرنے کے باوجود یا نہ کرنے کے باوجود بھی اختیار اس وقت کے پرائیم میریسٹر کے پاس تھا وہ اکسٹینشن دیتے یا نہ دیتے یہ ان کی سواب بھی تھی یہ بیس ہی اور ہے آپ اس بات کو کوسٹن نہیں کر رہے کہ پرائیم میریسٹر کا اختیار تھا کہ نہیں آپ یہ کہہ رہے کہ ہمارے وزیراعظم یا ہمارے پارٹی کے قائد نے یہ گو اہیڈ نہیں دیا تھا یعنی انہوں نے اس کے اس کے پیچھے ان کا وزن نہیں تھا جبکہ سب جانتے ہیں ان کا پیچھے وزن تھا میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا جب آپ نے کھڑے ہو کے پارلیمانی پارٹی میں کہا خاجہ صاحب نے پرویز رشید صاحب کو سے گوائی طلب کی اور پرویز رشید صاحب نے گوائی دی کہ یہی وہ الفاظ ہیں جو کموں بیش وہاں سے بھیجے گئے ہیں آپ سب کے لیے اچھا میری ارس سنیں کاشف آپ میرے بھائی ہیں مجھے ایک بات کا جواب دے دیں آپ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں یا میں یہ الفاظ واپس لیتا ہوں دل پہ ہاتھ نہ رکھیں میں یہ آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ شوقت عزیز صدیقی سے ریفرنس جسٹرس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہو یا نواز شریف کے جو کیسیز کے حوالے سے فیصلے آئے یا اس کے بعد بری ہوئے کیا ان میں سب میں یہ جوڑی جو ہے جس کا نام خاجہ عصف صاحب نے لیا تھا یہ تھی انوال یا نہیں اور کیا یہی کرتا تھا جب ضرورتار علی بھٹو کا پہنتالیس سال بعد فیصلہ آیا ہے کیا ہی بہتر ہوتا اس فیصلے میں یہ رکھا جاتا کہ اس وقت کے فیصلہ ساتھ جو تھے فیصلہ کروانے اور کرنے والے جو تھے وہ بھی گلٹی تھے کیا نواز شریف کے جب بری ہوئے اس میں لکھ دیا جاتا کہ اس وقت فیصلہ کرنے اور کروانے والے جو تھے وہ بھی مجرم ہیں تو مجھے آج یہ کہنے کی ضرور پیش نہ آتی سر عدالت نے یہ لکھا ہے اپنے فیصلے میں بار بار کہا کہ ہمارا سکوپ بڑا لیمٹیڈ ہے وہ لوگ سارے اکثریت تو اگلے جان پونٹ چکے ہیں تو ہم ایک حد سے آگے نہیں جا پائیں گے یہ تو زندہ ہیں یار سر رضیاءالحق صاحب تو چلے گئے نا وہ ججز تو بہت سارے چلے گئے کون زندہ آئے گا بچھا نہیں نہیں بھائی باجبہ صاحب جنرل فیصل صاحب آج کی بات کر رہے ہیں سر لیکن یہ فیصلہ بھی نہیں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں آج کی یہ کس نے کرنا ہے آپ کے وزیراعظم نے کرنا ہی ہے یا نا نا ایک سیکنڈ نا نا بھائی آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں شباز شریف سے مطالبہ کرنے کا سر بنائیں میں مطالبہ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کیا کمیشن اس سے پہلے جو نواز شریف نے بنوایا تھا الیکشن پہ دوزار تیرہ کے کیا شروع ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا سر سیٹل ہوگا تھا معاملہ اس کے بعد دھانگلی کی بیعث ختم ہو گئی تھی نہیں نا نا دھانگلی اس کے بعد بھی چلتی رہی دھانگلی چلتی رہی اور دھانگلی کی بیعث ختم ہو گئی تھی سر آپ یہ کمیشن آپ دونوں چیزیں کم از کم یہ ایک دوزار تیرہ کے الیکشن کے اوپر آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے آپ کوٹ کرتے ہیں جناب آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سو آپ کو ایک کلوزر ملا ہے سو برائے میربانی سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بنا دیں الیکشن آرڈٹ کر لیں ان دونوں کو بلال لیں اور جو جی آپ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہو کروائیں کمیشن تو آپ کے ہاتھ میں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں میں بریک لے لوں میاں صاحب بریک لینی ہے بریک لے لوں ایک ناظرین بیٹھنے سے دیکھیں باتاپس میاں جعبیل لطیر صاحب آپ جو خائد صاحب کے بیان کے بیان کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کیا یہ میاں نواز شریف کی مرضی سے ہے یہ بیان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بطور وزیر دفاع کے انہوں نے کسی سے پوچھا جو انہوں نے محسوس کیا انہوں نے وہ بات کی اور دیکھیں سر لیکن کیسے ہوگا میاں جعبیل لطیر صاحب ایک سنگل آخری سیگمت چھوٹا ہوگا کیسے ہوگا کہ میاں جعبیل لطیر صاحب تم مطالبہ کر رہے ہوں میاں نواز شریف کے مطالبے کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گے نہیں مطالبہ غلط کیا کر رہے ہیں وہ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ کریں اس دن تو بھونچال آ جائے گا خائص صاحب کی بات آئی ہے خنیف عباسی صاحب نے جواب دے دیا معاملہ دب گیا آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں گے کوئی نیو عباسی کے ساتھ اتفاق کرے گا میاں نواز شریف کب بولیں گے اس میں کاشف عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف آپ نہیں بہت سے اور جو پروگرام میرے بھائی کرتے ہیں کیا جب نواز شریف نام لیتے تھے تو اس وقت یہ کہا نہیں جاتا تھا یہ نواز شریف کی سوچ ہے نیچے جماعت کی سوچ نہیں ہے اکثریت کی سوچ نہیں ہے پارلیمنٹ کے میمبران کی سوچ نہیں ہے حالانکہ یہ بات غلط تھی اس وقت بھی چند ایک کے سوا ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی کہیں کام رکنا چاہیے تو شباز صاحب کی سر یہ بتائیں شباز شریف صاحب کی لیے ہی سوچ ہے دیکھیں مجھے ان کی سوچ کا علم نہیں ہے آپ کو باقی ساری جماعت کی سوچ کا پتا ہے نہیں پتا تو شباز شریف صاحب کی سوچ کا نہیں پتا آپ کو اچھا نہیں میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کے سوچ اس سے مختلف نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنی قربت خاجہ آصف صاحب کو ہے کیبنٹ میں اور ویسے بھی شباز شریف صاحب سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے مرضی کے خلاف بات کر جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ حنیف عباسی صاحب شباز صاحب کی مرضی کے بغیر یہ جواب دے دیں کیا یہ ممکن ہے ہاں ممکن ہے سرکی کہہ رہے ہو آئیے مزاق کر رہے ہیں باپ نہیں نہیں میں حقیقت ہے کہ دیکھیں خاجہ آصف سے اور اب حنیف عباسی کو تو نہ ملائے نا یہ تو مہربانی کر دیں اتنی سر میں صرف ایک کانسپٹ ملا رہا ہوں کہ بغیر پوچھے عباسی صاحب کو اگر نہ کہا جائے اتنا بڑا بیان بڑا مشکل ہے کسی پارٹی والے کے لیے دینا کیونکہ سینئر لیڈر خلاف ہو گئے تو پارٹی کے اندر ویسی جگہ ختم ہو جاتی ہے بندی اچھا چلیں ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سینئر آدمی اور کیبنٹ کا ممبر ہوتے ہوئے اور وہ بھی وزیر دفاع ہوتے ہوئے وہ ایسے ہی بات کر دے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے درست فرما estão بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر یہ بیان دے رہے ہیں تو اس میں میاں شباز شریف صاحب کی مرضی شامل ہے اور اگر شباز صاحب کی مرضی شامل ہے جو ایسے ہی معاملات اچھے اچھے کر کے چلانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی بھی شامل ہوگی میاں صاحب جی میں نے کہا اگر شہباز صاحب کی مرضی شامل ہو تو میاں نواز شریف صاحب کی مرضی بھی شامل ہو گی نہیں دیکھیں حکومت کے جو معاملات ہیں کیابنٹ کے وہ میمبر ہیں ان کو یقیناً رسائی حاصل ہے جو چیر کرتے ہیں پرائیم نیسٹر ان کی اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بات کرنے سے پہلے وزیر دفاع کو کیونکہ بات اصول کی وہ کر رہے ہیں سر آپ بھی میاں نواز شریف صاحب کو بچا رہے ہیں ان کو شیلڈ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نہیں ہے شباز صاحب ضرور ہے اس کے پیچھے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے کہ کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں بلکل مہنکاری نہیں ہو سر بلکل تھی کہتے ہیں اتصاب ہونا چاہیے آپ اسے انکاری ہو سکتے ہیں ستر سال کا اتصاب ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بلکل قریب سے شروع کریں پچھلے سے شروع کریں اور کہیں گے اس سے ہم پیچھے جائیں گے بجائے کہ ہم انیس سو سنتاریس میں چلے جائیں سر مجھے کہا جا رہا ہے پروگرم پروز کرنے کا ہاں یا نہ میں جواب دے سے ٹریبونل میں جا رہے ہیں کہ نہیں کون آپ اپنے کیس کے لئے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنانے والا میرا نتیجہ تو جو تھا وہ طاقہ بہر تھا میں کمزور ہوں میں کہاں جاؤں اچھا آپ ٹریبونل میں نہیں جائیں گے چلیں باقیوں کو مجھورہ دیتے ہیں ٹریبونل میں جانے کا خود نہیں جاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظیب راپس آتے ہیں